اسکی یہ جو ہماری دیسی کپاس ہے نا اس کی بڑی ویلی ہوئی ہے اس کے گدے بہت اچھے اچھے بنتے ہیں تو یہ جو پانی ہے نا چولستان کے لوگ اس پانی سے اپنا گزارہ کرتے ہیں اور یہ جو ہے نا مجھے خالہ نے بہت ہی پیارا سا گفت دیا ہے دیکھئے تو یہ آ گیا میرا سموسا اور میں سموسا اس طرح سے کھاؤں گی یہ ایسے تو میں جب بھی گاؤں آتی ہوں نا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ضرور جو ہے نا کوکین کروں اور مجھے خود شوق ہوتے ہیں یہ جو ہماری دیسی کپاس ہے نا اس کی بڑی ویلی ہوئی ہے اس کے گدے بہت اچھے اچھے بنتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے آج کا ولوگ اور آج میں جانے لگی ہوں باجی والوں کے ساتھ ڈیزرڈ ڈیزرڈ جائیں گے میری خالہ سے ملیں گے اور وہاں پر جو ہے نا سب سے ملاقات کریں گے اس کے علاوہ جو ہے نا دیکھتے ہیں آگے پھر کیا جو روٹین میں چلتا ہے ایسے ہم نے نکلنا تھا سات بجے اور آلریڈی ہمیں یہاں پر جو ہے نا ساڑھے دس ہو گئے اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جانا ہم کتنا ٹائم کے لیے رہ پاتے ہیں سب سے پہلے جانا میں نے سوچا ہے کہ ٹائروں میں ہوا فل کروا لیتے ہیں کیونکہ ڈیزرڈ والی سائد پہ جا رہے ہیں تو ٹائر میں اچھے سے چیک کروا لینے چاہیے ہیں نہیں تو ٹائر پنچر ہو جاتے ہیں سو کائز الحمدللہ سے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں نوہ کورٹ اور نوہ کورٹ پہنچتے پہنچتے کیا ٹائم ہوئے دیکھیں دس ٹین فٹی سیون یعنی کہ گیارہ بجنے والے ہیں اور گیارہ بجے ہم لوگ ادھر سے نکل رہے ہیں اب پتہ نہیں آگے کا سین کیا بنتا ہے باکی بچے نہیں ہیں یہ دعا ساتھ جا رہی ہے دعا سکول گئی ہے نہیں اس کو بہر بھیجو سکول گئی ہے نہیں اس کو بھیجو گھر واپس چلو یہ بہت تنگ کرتیا نکالو اس کو چلو گھر جا سو کائز یہ رہا ہو جس میں ہم سب جہاں پڑھ پڑھ کے مارے کھا کھا کے اتنی ہم نے کوئی مارے کھائیاں پتہ نہیں مجھے تو یاد ہی نہیں میں تو چھوٹی سی تھی جب ہم چھوٹے تھے یہاں پہ کچھ نہیں تھا آپ کے باری میں تو سب کچھ آ گیا ہے آپ لوگ تو لکی ہو اس ٹائم پہ ہم لوگ جلدی جلدی سکول سے ہو کے آ گئے تھے باجی نے کہا کہ فاطمہ کے ساتھ آپ چلی جاؤ میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں ہسینہ دیکھو مجھے میں کیا کر ہوں آپ نے کہا اس کے ساتھ جاؤ دیکھیں یہ صرف چٹنی دے رہے سمو سے خود چٹ کر جائیں گے مجھے چٹنی دے رہے ہیں خود چٹنی کھا کے گزارہ کرو آپ کے لئے مجھے ایسی نہیں چاہیے اس لئے میں نے کہا تو شاپر میں جیسے آمی بناتی تھی مجھے ویسی بنا کے تو وہ نہیں دیا رہا انہوں نے ان کو میں ابھی بولاتی ہوں نا وہ بھائیے کو کیسے بولایا تھا پہلے اگر آپ خانپور سے ہیں یا آپ بہاولپور سے ہیں تو آپ کو ایک بات پتا ہونی چاہیے کہ آپ فروزہ آئیں تو آپ جانا کیفیس جاول پہ ضرور آئیں کیونکہ کیفیس جاول جانا اب ایک برینڈ بن چکا ہے ان کی پیکنگ زبردست ہوتی ہے اور ان کی ہر کھانے زبردست ہوتے ہیں مٹھائی کی تو بات ہی الگ ہے آپ ایک بار یہاں پہ ضرور آئیں اور ضرور ٹرائے کریں بہت ہی لا جواب جو ہے نا ان کی مٹھائی ہوتی ہے سو گائز کیسے کہتے ہیں دیویوں سجنوں مطروں میں تو سموسا ایسے کھاتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں میری جو والدہ محترمہ تھی نا وہ بھی ایسے ہی کھاتی تھی اس طرح سموسی کو اب اس میں میش کر دیں گے اور اتنا ہی لا جواب سے سموسا بن جائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے تو یہ آ گیا میرا سموسا اور میں سموسا اس طرح سے کھاؤں گی یہ ایسے کیلے کیلے والے کو کہتے ہیں بھئی کیلہ دے اچھا پھر وہ جب آگیا ہے اس کو کہتے ہیں ادھر سے دو دے دو کیلو بھئی نہیں آپ نے کہا ادھر سے دو دے وہ کچھرا کنفیوز ہو گیا یہ کیا درجن کے پوچھ کے کیا رہی ہے دو کیلے دو تو یہ ہماری خالہ جائے نا یہاں پہ پھوٹیے چون رہی ہے پھوٹیے چون رہی ہے ہم آئے تھے کہ ہماری خالہ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ان سے پوچھ کے آتے ہیں خالہ کہتے ہیں میں بیمار ہو کے ٹھیک ہوگی اور اب تم لوگ آ رہے ہو ایس کی نالائک اولادیں ہوں ہماریا اس بچے کے ہاتھ میں LCD دیکھ کے نہ میرے بچپن کی یاد تازہ ہو گئی مجھے لگتا ہے میرے ساتھ ساتھ میرے کئی سبسکرائبر ایسے ہوں گے جن کے بچپن کی یاد تازہ ہو جائے گی جب ہم چھوٹے تھے تو میرے ابو کو بہت گصہ آتا تھا اور میرے ابو کیا کرتے تھے کہ جو ٹی وی ہم دیکھ رہے ہوتے تھے اس کو اٹھا کے نہ پٹک دیتے تھے توڑ دیتے تھے تو ہم اس کو ایسے پٹیاں شٹیاں لگا کے اس کو جوڑ کے نہ پھر سے چلا رہتے تھے اور جتنی بار بھی ابو توڑتے تھے ہم سیم یہ ریپیٹ کرتے تھے تو یہ گاؤں کا دیسی چول ہے اور اس پہ ابھی ہم کوکنگ کرنے لگے ہیں آج ہم بنائیں گے چاول آلو والے تو گائز یہ میری سیٹ ہے اور یہ میں اب اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئی ہوں تو میں جب بھی گاؤں آتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ضرور کوکنگ کروں اور مجھے خود شوق ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں آکے بیٹھ جاتے ہیں مجھے کسی کے گھر جا کے نہ مہمان بن کے بیٹھنا نہ بہت ہی بورنگ کام لگتا ہے میں کہتی ہوں بندہ اپنا تھوڑا سا جہانا کچھ کام کر لے تو وہ ٹائم بھی اچھے سے پاس ہو جاتا ہے اور کچھ نیا ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے جیسے اب میرا یہ لکڑیوں پہ کھانا بنانے کا ایکسپیرینس ہے تو یہ فاطمہ مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ یہ ٹریکٹر چلتا ہے آپ چلا لیتی ہو پتہ چلے درخت دی ہو کھاڑ لو پورا وہ بندہ کہے کہ یہ کہاں سے آگیا ڈرائیور نہیں میری جو گاڑی ہے وہ آٹو ہے مینول اور آٹو میں فرق ہوتا ہے تو میں مینول کی پریکٹس کروں گی پھر چلاؤں گی میں سیکھی ہوئی تو ہوں بس مینول کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ابھی ایدھر ٹریکٹر کھڑا ہے وہ سامنے تو ابھی فاطمہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کہیں باہر دکھا کے آئیں جگہ تو بھی ہم جو ہے نا باہر جانے لگے ہیں ادھر سے تو ہم نے اس لڑکے سے پوچھا کہ محول کس طرف اچھا ہے جس طرف محول اچھا ہو ہمیں اس طرف لے چلو تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرف محول اچھا ہے اور اس طرف واقعی میں محول جو ہے نا اچھا ہے یہ دیکھیں سامنے جھگیاں بھی لگی ہوئی ہیں تو یہ جو پانی ہے نا چولستان کے لوگ اس پانی سے اپنا گزارہ کرتے ہیں اپنے جانوروں کو بھی یہ پانی پلاتے ہیں اور باقی سب کام کاج بھی اسی سے کرتے ہیں جو بارش کا پانی کہیں پہ روک جاتا ہے اور یہ فاطمہ آگے جا رہی ہے بھی چلو ہم نے دوئی کو نا ٹریننگ دلوارے ہیں اس بھائی سے چلو ہوا بھرنا سیکھو نا تم ہمارا جو نا وہ ہورکر ہو تم ہمارے لئے کام کرنا ہم صرف آرڈل پکڑیں گے میں فاطمہ کے ساتھ ایسے فن کر رہی تھی کہ فرض کیا کہ یہ ہماری شاپ ہے تو شاپ والی کیا کرتے ہیں اگر ٹائر کیل پھینک دیتے ہیں کہتے ہیں ٹائر پنچر ہوگا تو کوئی تو آئے گا شاپ پہ ہوا بھرمانے کے لئے اور اس ٹائم ہمارے گھر کے باہر جو نا میری دیورانی اور سب جمع ہے تو اسی لئے جو نا اتنا تھوڑا شور آ رہا ہے اور میں اس پہ وائس آور کر رہی ہوں کیونکہ ہم روڈ پہ بیٹھے تھے اور روڈ پہ بہت زیادہ شور تھا لیکن وائس آور کر رہی ہوں تو ادھر زیادہ شور ہیں تو تھوڑا سا اس کو ایڈجسٹ آپ کر لیجئے بھائے تمہارا رکشہ مجھے اٹھا لے گا حسن مجھے اٹھا لے گا رکشہ چلو 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 بھاگو نہیں تو رکشہ نکل جائے گا سرکائز مام جو ہے نا اب جا رہے ہیں رکشہ پہ کماس کھانے کے لیے گاؤں کی لائف ہو تو ایسی لائف ہو مزے سے بندہ انجوائے کرے اور بھانجے ہو تو ایسے ہو یہ لے کے نکل پڑے بس فاطمہ مزا رہے ہیں مجھے بھی مزا رہے ہیں تمہیں بھی مچا رہے ہیں اچھو چلو بھئی یہ ہم جانے لگے ہیں نیچے سہر ختم بھی ہو گئی یہ جو ہماری دیسی کا پاس ہے نا اس کی بڑی ویلی ہوئی ہے اس کے گدے بہت اچھے اچھے بنتے ہیں اس کے کشن جو ہے نا اسی کے بنتے ہیں اور یہ جو دوسرے بنتے ہیں تکیے بنتے ہیں نرم سے وہ اسی کے بنتے ہیں اور دیسی کا پاس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کو نا ہر سال ہم لوگ رینیو کر لیتے ہیں یہ دیکھیں نا کتنی خوبصورت ہے یہ یہ کہہ رہی ہے مجھے پورے چیز کے جمع کر کے دو میں نے اس کو بتایا نا بچپن میں چیز کے چونتے تھے تو اب یہ کہتے ہیں مجھے چیز کی پوری چون کے دو یہ لو بس چلو ابھی ابھی تم خالہ سے چل کے لے نا پیسے آجا یہ جو ہے نا یہ ابھی گھر لے جائیں گے اس کو دھوپ میں رکھیں گے سکھائیں گے اور اس میں سے پھر کپاس نکلے گی مجھے اب یہ بھی کام کے ہیں تو یہ سارے لے کے جا رہے ہیں چلیں جی یہ جو ہے نا یہ جب وارٹر کے بیچ میں ایسی جگہ ہوتی ہے تو اس کو ایسے چھلانگ مار کے پار کرنا بڑتا ہے رکشہ تو میں ہی چلا ہوں گی آج بس میں چلا ہوں گی چلو 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 بیٹھو یہاں کے بیٹھو بس بکے شاتہ بیٹھیڑوں یہی پہ چلو تم بھی آگے بیٹھ جا جلدی باوڑی 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 تو یہ ایکسپیریس بھی آج ہمارا ہو گیا مکمل کہ ہم نے اس طرح بھی ویزٹ کرنا تھا تو یہ اب مجھے جو اینہ دکھا رہی ہے کہ خالہ کو دکھاؤ اور مجھے پیسے لے کے دو آجو میرے ہی ساتھ سے دو پلیٹن رکھے گئے آپ اٹھا لو آپ کو اگر کھانی ہے تو کوئی بات نہیں میرے ساتھ میری خالہ کھائیں گے تو اب بھی ہم آگئے ہیں خالہ کی گھر ہم پہ جو ہے نا فاطمہ چائے بنا کے لائی ہے دو مجھے آپ ہی سرف کرو آپ نے ادھر بیٹھ کے بنائی ہے تو پھر آپ ہی دو ہمیں تو یہ آگئی ہمارے پاس گرمہ گرم چائے تو ابھی ہم خالہ کے گھر سے جانا واپس جانے لگے ہیں اور بہت اچھا دن گزرا آج کا ہمارا اور بہت سکون ملا یہاں پہ سر گائز یہ رہا ہمارا سارا سامان اور اب اس کو کر دیتے ہیں بند اور ابھی ہم چلتے ہیں گھر باجی کا تو جانے کا کوئی دور دور تک ارادہ نہیں ہے اب ادھر چلی گئی ہے خالہ کے ساتھ باجی آجو چلی تو ابھی جو ہے نا ہم لوگ جانے لگے ہیں گھر واپس باجی کا یہاں پہ رکنے کا ارادہ ہے یہ تو جانی رہی لیکن مجھے لیٹ ہو رہی ہے بچے ٹوشن سے آگے ہوں گے اور پھر ان کا کھانا مغیرہ بنانا اور پھر شام ہو گئی آپ کو پتہ سورج جو نا یہاں پہ ڈھل رہا ہے یہ دیکھو سورج ڈھل رہا ہے یعنی کہ مغرب ہو جائے گی پہنچتے پہنچتے اور باجی جو ہے نا آ نہیں نہیں کوئی یہ دیکھیں بھی میں نے ان کو اتنا ہون دے کے بلایا ہے تو ابھی آ رہی ہے اور یہ جو ہے نا مجھے خالہ نے بہت ہی پیارا سا گفٹ دیا ہے دیکھئے میرر والا چھابہ دیا ہے مجھے یہ دیکھیں اس میں نا میری آئیز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی فیس نظر آ رہا ہوگا گائے کو راستہ دینے کے لئے میں سائٹ پہ روکی اور وہ خود ہی ڈر گئی ہے دیکھیں اب میں سائٹ پہ اب میں سائٹ پہ کری ہوں کہ تھوڑا اندر کی طرف کر لوں کیونکہ یہ جو ہے نا آرام سے چلی جائیں گی اور ان کے ساتھ ہے بھی کوئی نہیں اکیلی ہے اس لئے ڈر ہے آپ چلو نہیں نہیں میں یہ سائٹ پہ کر لیتی ہوں تاکہ یہ سکون سے چلی جائیں تو میں نے جیسی بریک لگا رہی ہے نا وہ خود در گئی اب دیکھوئی جھاڑیوں کے پیچھے پیچھے ہو کے جا رہی ہے تاکہ یہ مجھے کچھ کہنا دے ارے بہن تمہارے لیے تو میں نے اپنی گاڑی سائٹ پہ لگائی ہے تو اور تم مجھ سے ڈر رہی ہو وہ بائیک والے نے اس کو ٹانگ مار دی کھائی کو یہ جو پیچھے آ رہے ہیں بتمیز انہوں نے ٹانگ مار دی انہوں نے ٹانگ مار دی بھائی ہے بچی کو ملی ہے توفہ تو اس کا ہمیں ریٹ بتائیں اور پیسے دے دے بچی سے رہ نہیں جا رہا تو یہ بھائی جہنا لے کے جا رہی ہیں آپ دیکھتے ہیں دعا کے کتنے پیسے بنتے ہیں یہ نا گود میں لے کے بیٹھی رہی ہے اس کو اتنی خوشی ملی ہے نا کہ مجھے چیز کے پیسے ملیں گے چلو جی اس کا وزن ہو گیا مجھے چیز کے پیسے ملے گا واہ جی واہ اب تو مجھے بھی اس سا ملے گا ٹھیک ہے دے دیں بھائی جیر سا کی جاند رہا ہے واہ ایک سو میرا پچاس تمہارا ٹھیک ہے نائن ہاں رکھو کیا بول رہی ہے نکل ادھر رکھا کہوں نے میں رکھی ہوں میں بھی گاڑی لے کے جا رہی ہوں پیسے بھائی کے پاس بڑی چلا ہاں کیا کہتے ہیں نکل اپنے پاس پیسے آئے تو اتنی چلاک ہو تمہاں نکل چھرام نہیں آئے تمہیں ہاں چھپ چھپ شدر ہے کہنا دعا یہ لو پیسے چلیں بھائی جزاک اللہ یہ دعا کے پیسے آگئے چیز کے باجی پچاس تمہارا پچاس میرا پچاس دعا کا دعا لو یہ لو تمہارا پچاس دو اس کو دو آپ دو نا اس کو پچاس یہ لو چلو باقی دو پچاس ہمارے ٹھیک ہے آدھا آدھا نا ٹھیک ہے خالا کو تو میں نے کہا تھا کہ وہ دس اور بھی نانا ابو نہ دیئے تو یہ لو یہ لو پکڑو اپنے پیسے پکڑو آرے باقی لوٹری لگ گئی دعا کی آج دعا اتنے پیسے چلو بھئی چلتے ہیں ابھی دعا کیا کھڑا رہی ہو باجی والوں کو چھوڑ کے فوراں ہی میں چلی گئی ہوں گاؤں کی طرف میں نے لینا تھا علی حسن کو علی حسن کو آج میں نے لے کے جانا ہے کیونکہ میری شفٹنگ بہت بہت نزدیک آگئی ہے بس آپ سب دعا کیجئے کہ یہ سب اچھے سے ہو جائے انشاءاللہ جلدہ 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 میں آپ کو اپنے گھر کا پورا سیٹ اپ چینج ہوا ہوا دکھاؤں گی اور آج ہمارا ولوگ اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اللہ حافظ